موسیقی رہے ہیں تو آپ کو تمام ڈیٹیل اس ویڈیو میں مل جائیں گی اب اس میں ایک میمبر نے سوال کیا تھا کہ کیپٹل سمارٹ ٹیم نے کبھی بھی ویلاس کے حوالے سے ویلا اپارٹمنٹ کے حوالے سے کوئی پالیسی ایشو نہیں کی اور اس میں اگزیکٹی بلوک بھی شامل اگزیکٹی بلوک کے حوالے سے بھی کلیر پالیسی نہیں ہے کیپٹل سمارٹ ٹیم کی کہ اس کے بارے میں ٹرانسفر کیسے ہوگی تو میں میں اسی کنٹینیوشن میں ریپیٹ کرتا ہوں فرسٹ افال جو بھی فائلز ٹونٹی نائنٹین تک ان بلوک تھی یا ان کینسل تھی ان کینسلیشن نہیں ہوئی تھی ان کے لیے سوٹائیٹی کا رول یہ ہے کہ آپ پرانی فائل ٹونٹی ٹونٹی کی فائل جو ہے وہ ٹونٹی پرسنٹ پلس تری کارٹر پہ ٹرانسفر کرواستے ہیں نمبر ون نمبر ٹو ٹونٹی ٹونٹی ون کی اگر فائل ہے تو آپ اس کو ٹرانسفر کرواستے ہیں ٹونٹی پرسنٹ پلس ٹو انسٹالمنٹ بھی اگر آپ کے لیے پاس ٹونٹی ٹونٹی ٹو کی فائل ہے تو آپ اس کو ٹونٹی پرسنٹ پہ ہی ٹرانسفر کرواستے ہیں اپنے نام پہ نیا جو لیجر بن گئے گا وہ آپ کے نام پہ پورے تین سال کا دوبارہ سے رینیو لیجر ہو جائے گا یہ تو ان جنرل پلوٹس کے حوالے سے تھی اب کمرشل پلوٹ کے حوالے سے دوسری پالیسی یہ تھی کہ جن میمبرز کی بوکنگ جب بھی ہوئی ہو اگر وہ فائلیں کینسل نہیں ہوئی تو ان فائلوں کو اب سکسٹی پرسنٹ پہ ٹرانسفر کرواستے ہیں اس کے حوالے سے سائٹی نے بڑی کلیر کٹ پالیسی ایشو کی ہے کہ جن میمبرز کے بعد بھی سکسٹی پرسنٹ پلس فائلز ہیں اگر وہ کینسل نہیں ہوئی ٹونٹی نائنٹین میں چونکہ بہت ساری فائلز جو ہیں ٹونٹی نائنٹین تک جو بہت ساری فائلز ہیں دوزار اکیس میں کینسل کر دی گئی تھی کہ جن فائلز کا ٹین پرسنٹ یا ٹونٹی پرسنٹ پیٹ تھا کوئی انسٹالمنٹ کلیر نہیں کی تھی تو ان کو سائٹی نے کینسل کر دیا تھا ان فائلز کو صرف آپ مرجنگ میں یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کی فائل میں جتنے فرنڈ سممیٹڈ ہیں انہی فرنڈز کو آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں کسی دوسرے پلوٹ میں آپ کسی کلائنٹ کی انسٹالمنٹ ہے کسی جاننے والی کی انسٹالمنٹ ہے تو اس انسٹالمنٹ میں وہ مرج ہو سکتے ہیں تو یہ سائٹی کی پالیسی تھی جہاں تک بات ہے ویلاز کی اور ہارمی پاک ویلہ اپارٹمنٹ کی ان کے حوالے سے سائٹی نے کوئی کلیر کٹ پالیسی نہیں دی ابھی کیونکہ ویلاز ایک وہ پرڈکٹ ہے جس کا سائٹی کی درست سے ریسنڈلی ریڈ بھی ریوائز کیا گیا تھا اسکلیشن بھی لگائی گئی تھی اور وہ بہت زیادہ بڑا نمبر تھا یعنی کہ کسی بندے نے چلاسی لاکھ پچاس دار کا ویلہ لیا ہے تو اس کو اسکلیشن کے بعد وہ جا کے پرائیس جا کے بڑھتی ایک روڑ پینتیس ایک روڑ چالیس لاکھ روپے تو بہت بڑی اسکلیشن تھی اس کے باوجود بھی سائٹی نے ابھی تک میمبرز کو کوئی ویلہ کے لیے نکلنے کے لیے کوئی ایکزٹ سٹیٹیجی کوئی ایکزٹ پالیسی نہیں دی اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کنسٹرکٹڈ پڑکٹ جو ہوتا ہے اس کے ریٹس ہیں وہ بہت زیادہ ڈیفر کر گئے ہیں یعنی کہ جو کنسٹرکٹڈ کنسٹرکشن کا جو میٹیریل تھا اور جو کنسٹرکٹڈ پڑکٹ میں یودھ ہوتا ہے جس کی ملکہ چھوٹی سی ایزمپل لے لیں سیمٹ کی ایزمپل لے لیں کہ سیمٹ کا ریٹ جو تھا جب سائٹی نے یہ پرجیکٹ لانچ کیے تھے تب ریٹ تھا 350 رفے پر پیکٹ اچھے سیمٹ کی بوری ہے اس کا آج کے ریٹ میں وہ ریٹ ہے 1250 یا 1350 اس کے درمیان ریٹ فال کرتا ہے تو 3 یا 4 ٹائمز اس کے ریٹ جو ہیں وہ اسکلیٹ ہو گئے ہیں تو کمپری کی طرح سے اس کی بارے میں جو اس کے ٹرانسفر کی بارے میں کوئی چیز ہوتی ہے ایک پرڈاکٹ ہے 84,50,000 کا کسی بھی انڈویجول اگر وہ ٹرانسفر کرونا ہے پرنام پر تو اس کو اسکلیشن چارجز پی کرنے پڑیں کہ تب وہ ٹرانسفر کے لیے ویلیڈ ہوگا ادرائز وہ ٹرانسفر کے لیے ویلیڈ نہیں ہوگا تو سسائیٹی کی طرح سے جو میمبرز یہ بات پوچھ رہے تھے کہ ولا اپارٹمنٹ ہارمی باگ ولا اپارٹمنٹ ہوگے اس کے علاوہ ولاز جو گے پانچ مرلہ سات مرلہ دس مرلہ کنال اور دو کنال کے جو پرڈاکٹ سے کیا ان کے ٹرانسفر کے لیے کوئی پولیسی دی ہے تو سسائیٹی نے ان کے حوالے سے کوئی ابھی تک ٹرانسفر کے لیے کلیر کٹ پولیسی نہیں دی صرف اور صرف جو پولیسی ایشو کی ہے وہ پانچ مرلہ ریزیڈنشل پلوٹ سے لے کے دو کنال ریزیڈنشل پلوٹ اور چار مرلہ دھائی مرلہ چھ مرلہ اور آٹھ مرلہ کمرشل کے حوالے سے پولیسی دی ہے اس کے علاوہ کسی اور پڑکٹ کے حوالے سے کوئی پولیسی نہیں دی ٹرانسفر کی اور یہ تمام پولیسی جو ہے ویلیڈ ہے 31st 31st مارچ 2023 تیک اگر آپ اگر آپ اگر آپ ملومات چاہیے ہو تو دیئے گی نمبر پر آپ تک نہیں اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ وزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو چی لگے تو پریز دو لائے کومنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک لیے خدا حافظ